آج ہم خدامدیس سمسی کے بارے میں سیکھیں گے کہ وہ لاوی کی گرانے سے ہے یا یہودہ کے گرانے سے کہ اگر کوئی بائبل مقدس کے کسی حوالہ کی غلط تشریح کر کے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم خاموش نہیں رہ سکتے بلکہ ہمیں بڑے عدب سے تحمل سے اور روح کی ہدایت سے ایسے تمام سوالات جو بائبل مقدس پر اٹھائے جاتے ہیں اور تمام اعتراضات ان کا مناسب جواب دینا ہوگا کلسیوں چوتھے باب کی چھٹی عیت میں لکھائے تمہارا کلام ہمیشہ ایسا پرفضل اور نمکین ہو کہ تمہیں ہر شخص کو مناسب جواب دینا آجائے تو اس لئے میں جواب دینا یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں محترم پیارے بھائی صفیان بنی امین صاحب آپ کی ویڈیو میں نے یوٹیوب چینل پر دیکھی جہاں پر آپ خداوندی سمسی کو لاوی کے گرانے سے اور یہودہ کے گرانے سے ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اور یہاں پر آپ نے جو سوالات کیے جو باتیں کی ان کے جوابات میں دینے کے لئے اپنا بیان ریکارڈ کر رہا ہوں مجھے امید ہے کہ کسی نہ کسی طور پر یہ آپ تک ضرور پہنچ جائے گی آپ نے کہا کہ ڈیڈ سی سکرول جو ہیں وہ اس بات کے لئے اس بات کی دلیل دیتے ہیں کہ مسیح جو ہے مسائیہ لفظہ آپ استعمال کر رہے ہیں کہ مسیح لاوی اور دعود کے گرانے سے پیدا ہوا اور آپ اس کو اس طور پر پیش کرتے ہیں کہ یہودی بھی جانتے تھے کہ مسیح دعود کے گرانے سے پیدا ہوئے ہرگز ایسا نہیں ہے یہودی یہ نہیں سمجھتے تھے بلکہ یہودی یہ سمجھتے تھے جب ہم مقدس مرکس کی انجیل اور اس کا بارہ بابر اس کی پینتیسویں آیت کو پڑھتے ہیں تو فقیحیوں سے خدا اندیس سمسی پوچھتے ہیں کہ مسیح کس کا بیٹا ہے تو وہ کہتے ہیں وہ دعود کا بیٹا ہے اور جب ہم مقدس مرکس کی انجیل کو پڑھتے ہیں اور اس کا بائیسویں بابر اور اس کی ایک تالیس آیت کو پڑھتے ہیں تو لکھا ہوا ملتا ہے جب فریسی جمع ہوئے تو یسو نے ان سے پوچھا کہ تم مسیح کے حق میں کیا سمجھتے ہو وہ کس کا بیٹا ہے انہوں نے اس سے کہا دعود کا اس نے ان سے کہا پاس دعود روح کی ہدایت سے کیوں کر اسے خدا اندیس سمسی ان فریسیوں سے اور فقیحیوں سے بات چیت کر رہے ہیں ان کے بارے میں بتا رہے ہیں خدا اندیس سمسی نے کہا کہ فقیحی اور فریسی اس بات کے قائل ہیں کہ مسیح دعود کا بیٹا ہے میں ضرور جو ہوا اللہ آپ نے پرانے اہدنامہ سے بیان کیا میں اس کی بھی تشریح کرنا یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں تو یہ بات تو ثابت ہو چکی ہے کہ مسیح کو اس دور کے مسیح کے دور کے جو یہودی تھے یعنی فریسی اور فقیحی جو تھے جو پرانے اہدنامہ کے عالم گنے جاتے تھے وہ لوگ یہی سمجھتے تھے کہ مسیح جو آنے والا ہے وہ دود کی نسل سے ہوگا تو اگر ڈیڈ سی سکرول اس کی بابت بتاتے ہیں کہ یہودی جو تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ مسیح لاوی کے گرانے سے آئے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو وہ سکرول ہیں ان کی گلتی ہے نہ کہ خدا کی کلام کی گلتی تو جہاں بھی کوئی بات ایسی پشیدہ کتابیں جو اب ظاہر ہوئی ہیں ان میں بائبل مقدس سے جہاں جہاں وہ ٹکرائے گی تو ہم ان باتوں کو ہرگز ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں ہمارے لئے خدا کا کلام بائبل مقدس ہے اور ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارے لئے یہی حجت ہے اس لئے جو بھی اور کوئی کتاب ہے وہ اگر اس کی کسی آیت کو رد کر رہی ہے تو ہمیں اس کو قبول کرنا ہے نہ کہ ان آیات کو جو نئی کتابیں دریافت ہو رہی ہیں یا مل رہی ہیں اس لئے ہم اگر ان سکرولز کو مانتے ہیں تو جہاں پر وہ بائبل مقدس کے مطابق وضاحت پیش کرتے ہیں یا بائبل مقدس کے مطابق ہیں وہاں ہم ان کی قدر کرتے ہیں ان کو مانتے ہیں لیکن جہاں وہ بائبل مقدس کے کسی آیت کی نفی کریں تو وہاں ہم ان کو نہیں مانیں گے جرمیہ کی کتاب اور اس کا تینتیسوں باب اور اس کی چودہ آیت سے میں پڑھنا شروع کروں گا جیسے کہ آپ نے تشریح کی تو لکھا ہے کہ دیکھ وہ دن آتے ہیں خداوند فرماتا ہے کہ وہ نیک بات جو میں اسرائیل کے گرانے اور یہودہ کے گرانے کے حق میں فرمائی ہے پوری کروں گا تو اسرائیل کے گرانے اور یہودہ کے گرانے کی بابت تو آپ سبھی جتنے گروپ میں امران سننے والے ہیں اور جس بائی نے یہ ویڈیو بنائی ہے وہ بھی اچھی طرح سمیتا ہوگا کہ اسرائیل کا گرانہ اور یہودہ کا گرانہ کون ہے اور یہ مقدس دعود کی حکومت کے بعد اسرائیل کا گرانہ اور یہودہ کا گرانہ الگ دو حکومتیں بن گئیں اس کا ہمیں بائبل مقدس میں حوالہ جات مل جاتے ہیں تو یہاں پر لکھا ہے انہی ایام میں اس وقت میں دعود کے لئے صداقت کی شاخ پیدا کروں گا تو اس کی بھی آپ نے بہت اچھے سے وضاحت کی اور وہ ملک میں عدالت و صداقت سے عمل کرے گا اور یہ بھی آپ نے وضاحت کر دی لیکن یہاں پر آپ نے جو وضاحت کی ہے وہ خداوند یسوم سی کے بارے میں یہ کی ہے کہ وہ جب آ گیا تب اس نے کی لیکن در حقیقت یہاں پر جو اس کی تشریح ہے درست تشریح یہ ہے کہ خداوند یسوم سی جب اپنے جلالی تخت پر آئے گا یعنی اس کی دوسری آمد جب وہ آسمان پر سے اتر آئے گا تاب کی بابت ہے کہ وہ ملک میں عدالت و صداقت سے عمل کرے گا ان دنوں میں یہودہ نجات پائے گا اور یہشلیم سلامتی سے سکونت کرے گا اور خداوند ہماری صداقت اس کا نام ہوگا یعنی اس کا نام خداوند ہماری صداقت ہوگا اور وہ نام کب ہوگا جب وہ آسمان پر سے اتر آئے گا جب یہودہ نجات پائے گا اور یہشلیم سلامتی سے سکونت کرے گا تو یہشلیم سلامتی سے سکونت کون سو یہشلیم کرے گا وہی یہشلیم جو آسمان سے اتر آئے گا ستارہ آیت میں لکھا ہے کیونکہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ اسرائیل کے گرانے کے تخت پر بیٹھنے کے لیے دعود کو کبھی آدمی کی کمی نہ ہوگی یہاں پر ایک شخصیت کا ذکر ہے کہ دعود کو کبھی آدمی کی کمی نہ ہوگی اور اس کے بعد آیت 18 کو آپ نے اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی لیکن یہ ساتھ جڑتی نہیں اس لحاظ سے جس لحاظ سے آپ جوڑ رہے ہیں لکھا ہے اور نہ لاوی کاہنوں کو آدمیوں کی کمی ہوگی جو میرے حضور سوختنی کربانیاں گزرانے حدیعے چڑھائیں اور ہمیشہ کربانی کرے ہیں دیکھیں یہاں پر جو آیت 18 میں ہے یہ کسی ایک شخص کی بابت اشارہ نہیں ہے جو لوگ اردو کو آسانی سمجھتے ہیں وہ سب ہی جانتے ہیں کہ یہاں پر لکھا ہے لاوی کاہنوں کاہن نہیں لکھا کاہنوں لکھا ہے کہ لاوی کے گرانے کے جتنے کاہن ہیں اس وقت اس کے بعد یہ جمع کسی کا استعمال ہوا یہاں پر اور لکھا ہے کہ آدمیوں کی کمی نہ ہوگی یہ نہیں کہا کہ آدمی کی کمی ہوگی لکھا ہے کہ لاوی کاہنوں کو آدمیوں کی کمی نہ ہوں گے یعنی کاہنوں کی تداد بھی بہت وسیع ہوگی اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خدا مندی اسمسی جب اپنے جلالی تخت پر آئے گا تو جتنے اس کے پیروکار ہیں ان کو وہ اپنی بادشاہی میں کاہن مقرر کرے گا اور یہی کاہنوں کی تداد کی بابت یہاں پر پیشن گوئی ہوئی ہے کہ کاہنوں کی جو کمی نہ ہوگی آدمیوں کی کمی نہ ہوگی جو میرے حضور سوختنی کربانیاں گزرانے حدیعے چڑھائیں اور ہمیشہ کربانی کریں اور یہ روحانی کربانیاں اور سوختنی کربانیاں جو ہیں یہ روحانیت کی بات ہے جب خدا کے حضور کاہن بنا دیے جائیں گے جو مسیحیت میں جو مسیح کلیسیا میں لوگ ہیں ان کو کہانت کے دستور کے مطابق خدا مند اپنے لوگوں کے طور پر ان کو ترتیب دے گا تب وہ روحانی کربانیاں چڑھائیں گے تو یہ ہے اس کی درست تشریح یہ پیشن گوئی ہے اور آپ نے اس کو خلط ملت کر کے اپنے لئے اس طرح استعمال کیا کہ گویا خدا مند یہ سمسی لاوی کی گرانے سے ہے اور ایک بات اور یہاں پر پیش کی گئی کہ یہ سمسی کا دعود کی گرانے سے مراد جو ہے وہ لکبی اعتبار سے ہے نہ کہ نسلی اعتبار سے تو یہ بات بھی بالکل غلط ہے ایسا ہرگز نہیں ہے جب ہم عبرانیوں کے نام کا خط پڑھتے ہیں اور اس کے ساتویں باب کی چودہ آیت میں لکھا ہے چنانچہ ظاہر ہے کہ ہمارا خدا مند یہودہ میں سے پیدا ہوا اور اس فرقہ کے حق میں موسیٰ نے کہانت کا کچھ ذکر نہیں کیا یہ بات ذہنشین کر لیں کہ خدا مند یہ سمسی ہمارا جو خدا مند ہے وہ یہودہ میں سے پیدا ہوا اور دوسری بات یہو نعرف کا مکاشفہ اور اس کے پانچویں باب کی پانچ آیت میں لکھا ہے تب ان بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا ماترو دیکھ یہودہ کے قبیلے کا وہ ببر جو دعود کی اصل ہے اس کتاب اور اس کی ساتوں مہروں کو کھولنے کے لئے غالب آیا یعنی یہاں پر لکھ بھی نہیں بلکہ یہاں پر نسلی اعتبار سے ہے کہ جو دعود کی اصل ہے وہ اس کتاب کو کھولنے اور اس کی ساتوں مہروں کو کھولنے کے لئے غالب آیا اور اس کے بعد آپ نے جو تیسری بات ایک اور کی ہے وہ ہے کہ علیشبہ کی رشتہ دار مریم اس کے بارے میں آپ نے کہا کہ کزن سسٹر یا سگی سسٹر تھی اور اس کے لئے آپ نے جو یونانی کا لفظ بتایا آپ نے کہا کہ اس کا مطلب کزن انگلش میں کیا گیا ہے اور یہ سکی بہن کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر یاد رکھیں کہ یونانی زبان میں ایک ایک لفظ کی کئی کئی مطلب ہوتے ہیں اس کو سمجھنے کے لئے اس آیت کا سیاک و سباک سمجھنا پڑتا ہے مقدس لوکہ کی انجیل اور اس کا پہلا باب اور اس کی چھتیس آیت میں جہاں پر یہ لکھا ہوا ہے کہ تیری رشتہ دار علیشبہ کے بھی بڑا پے میں بیٹا ہونے والا ہے تو یہاں پر جو لفظ رشتہ دار لکھا ہے اس کو یونانی میں سین گنینز کہتے ہیں ممکن ہے کہ میں اس کو درست پرنانس نہ کر پایا ہوں لیکن جو لفظ ہے وہ ہمیں ہے اس طور پر سمجھ جاتا ہے کہ رومیوں سولہ باب کی ساتھوی آیت میں بھی یہی لفظ استعمال ہوا ہے اور اس کو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں لکھا ہے اندر نیکیوس اور یونیاس سے سلام کہو وہ میرے رشتہ دار ہیں اور میرے ساتھ قید ہوئے تھے یہاں پر جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ بھی سیم وہی لفظ ہے اور ہرگز اس کا مطلب بہن یا صرف چچہزاد یا پھر سگی بہن نہیں ہے بلکہ یہاں پر رشتہ داروں سے مراد اور دوسری رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں اور اس لئے اگر اس سین گنیس لفظ کا مطلب صرف چچہزاد یا بہن ہی لینا لیتے ہیں آپ تو اپنی مرجی کی تشریح آپ کر رہے ہیں نہ کہ خدا کی کلام کی حقیقی تعلیم بیان کرتے ہیں اور جہاں خداوندی اسم سی نے کہا کہ نبی اپنے وطن اور رشتہ داروں کے سوا کہیں بے عزت نہیں ہوتا وہاں پر بھی اسی لفظ کو استعمال کیا گیا ہے سو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ علشبہ اور مقدسہ مریم بہنیں تھی اور دوسری بات یہ کہ ایک کاہن اپنے گرانے میں ہی شادی کرتے تھے یہ آپ نے اپنی اسے ویڈیو میں کہا ہے لیکن احبار بائیسویں باب کی بارائیت میں لکھا ہے کہ اگر کاہن کی بیٹی آجنبی سے بیاہی گئی ہو تو پاک چیزوں کی کربانی میں سے کچھ نہ کھائے یعنی بیاہی جاتی تھی لیکن اس کے لئے یہ قانون تھا کہ وہ پاک چیزوں کی کربانی جو ہوتی ہے اس کربانی میں سے کچھ نہ کھائے جو صرف کہان کے گرانے کے لئے ہے اور گنتی باہر میں باب کی پہلی آج میں لکھا ہے جو ہمیں تعلیم ملتی ہے جو ملتا ہے وہاں پر موسیٰ نے ایک کوشی عورت سے بیاہ کیا تھا اور اس کے بعد آزرہ کی کتاب اور اس کا دسویں باب اور اس کی آٹھویں آیت میں جو ذکر ملتا ہے کہ کہانوں کی الاد میں سے لوگ تھے انہوں نے جو جلادی لڑکیاں تھی ان سے بیاہ کیا اور اس قسم کا بھی ذکر ہمیں ملتا ہے اور ہزکیل چوالیسویں باب کی بائیس آیت میں لکھا ہے کہ کہانوں کو حکم دیا گیا ہے وہاں پر کہ وہ بنی اسرائیل کی نسل کی کسی کمواری لڑکی سے یا کسی کہان کی بیوہ سے بیاہ کریں یہاں پر بنی اسرائیل کے گرانے یعنی پورے قبیلے یعنی بارہ قبائل میں سے کسی بھی لڑکی سے جو کمواری ہے اس سے کہان شادی کر سکتا ہے اور کسی بیوہ سے بھی کر سکتا ہے جو صرف کہان کی بیوہ ہو یعنی کہان فوت ہو گیا اور اس کی بیوہ ہو اس سے وہ شادی کر سکتا ہے اس لئے ذکریہ کی بیوی حارون کی اولاد میں سے تھی اور اس کی رشتہ دار مریم دعود کے گرانے میں سے تھی اور یہ رشتہ داری ہرگز سگی بہنیں یا چچیری بہن نہیں اس لئے ایسی بات کہنا خود ساختہ تشریح ہوگی مقدس یرمیہ نے جس شاہ کا ذکر کیا ہے صداقت کی شاہ کا تو میں بتاتا چلوں کہ یسایہ نبی کا جو صحیفہ ہے اور اس کا گیاروں بابر اس کی پہلی آیت میں بھی یسایہ نے بھی اس کے بارے میں یوں پیچنگوئی کی لکھا ہے اور یسی کے تنے سے ایک کومپل نکلے گی اور اس کی جڑوں سے ایک بارور شاہ پیدا ہوگی اور یہ شاہ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ یسی کے تنے سے نکلے گی اور یسی کا بیٹا دعود ہے اور یقینا ہمارا خداوند دعود کے گرانے سے پیدا ہوا اور وہ لکبی اعتبار سے نہیں بلکہ نسلی اعتبار سے یعنی مقدسہ مریم اور یوسف جو خداوند یسیمسی کے جسمانی اور قانونی طور پر باپ متصور ہوتے ہیں وہ دعود کے گرانے میں سے تھے اور اس بات کی جو گواہی ہے وہ خدا باپ نے جو آسمان پر کا خدا ہے یہوا ہے الوہیم ہے اس نے بھی اپنے فرشتہ کے ذریعے سے یہی بتایا مقدس لوکہ کی انجیل پہلا باور اس کی بتیسویں اعت میں لکھا ہے کہ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تلہ کا بیٹا کہلائے گا اور خداوند خدا اس کے باپ دعود کا تخت اسے دے گا یہاں پر لاوی کا کوئی ذکر نہیں ملتا بلکہ پوری بائبل میں بھی کہیں پر بھی لاوی کا خداوند یسیمسی کے ساتھ شجرہ نصب نہیں ملتا اس لئے یہ بات بلکل بے بنیاد ہے اور بائبل انکردس کے بلکل خلاف ہے اور جو لوگ خداوند یسیمسی کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لاوی نہیں اس لئے سردار کہاں نہیں ہوگا تو ان کو یہ آیتیں سمجھنے کی ضرورت ہے ان کو میں ضرور یہ حوالہ جات پڑھانا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس کا مطالعہ کریں اور خداوند یسیمسی اس طور کا کہان نہیں ہے جس طور کے زمینی کہان تھے بلکہ وہ حقیقی سردار کہان ہے جو آسمان کے مقدس میں داخل ہو گیا اسے زمینی مقدس کی بابت نہیں ہے زمینی جو مقدس ہے اس میں لاوی کی کہانت جو ہے وہی ہے لیکن آسمان پر جو ہے وہ کامل خدا جو جہاں پر آسمانی باپ ہے وہاں اس کے حضور جو ہے وہ خداوند یسیمسی جو بے نصب ملک صدق کے طور پر کہانے وہی ہیں میں پڑھنا چاہوں گا عبرانیوں کے نام کا خط اور اس کا ساتھوں باپ اور اس کی گیارہ عید سے پڑھنا چاہوں گا پس اگر بنی لاوی کی کہانت سے کاملیت حاصل ہوتی یہ سوال یہ ہے پس اگر بنی لاوی کی کہانت سے کاملیت حاصل ہوتی آگے بریکٹ میں لکھا ہے کیونکہ اس کی ماتحتی میں امت کو شریعت ملی تھی پھر لکھا ہے کہ تو پھر کیا حاجت تھی کہ دوسرا کہان ملک صدق کے طور پر پیدا ہو اور حارون کے طریقہ کا نہ گنا جائے میں پھر سے پڑھنا چاہوں گا کہ پس اگر بنی لاوی کی کہانت سے کاملیت حاصل ہوتی تو پھر کیا حاجت تھی کہ دوسرا کہان ملک صدق کے طور پر طور کا پیدا ہو اور حارون کے طریقے کا نہ گنا جائے یعنی حرون کے طریقہ کا کیا کہ زمینی ہاتھ کے بنائے ہوئے مقدس میں جا کر وہ کہانت کا کام سارا انجاب نہیں دے گا بلکہ وہ آسمان پر جائے گا آگے تیرہ آیت میں لکھائے بارہ آیت میں لکھائے جب کہانت بدل گی تو شریعت کا بھی بدلنا ضرور ہے کیونکہ جس کی بابت یہ باتیں کہی جاتی ہیں وہ دوسرے قبیلہ میں سے میں شامل ہے جس میں سے کسی نے کربانگا کی خدمت نہیں کی یہاں پر واضح لکھا ہے واضح طور پر ہے جو مسیح اپنے آپ کو کہلاتا ہے بائبل مقدس پر ایمان رکھتا ہے اگر وہ اس بات پر بھی ایمان رکھے کہ خداوند یہ سمسی لاوی کے گرانے سے ہے تو یہاں پر صاف طور پر لکھا ہے کہ لاوی کی کہانت سے کاملیت حاصل نہیں ہوتی اور یہ بھی لکھا ہے کہ دوسرے قبیلہ میں سے شامل ہے جس میں سے کسی نے کربانگا کی خدمت نہیں کی کربانگا کی خدمت یہ ادھا کے گرانے میں سے کسی نے نہیں کی صرف خداوند یہ سمسی نے کی چنانچہ ظاہر ہے کہ ہمارا خداوند یہودہ میں سے پیدا ہوا اور اس فرقہ کے حق میں موسیٰ نے کہانت کا کچھ ذکر نہیں کیا جب ملک صدق کی مانت ایک اور ایسا کہان پیدا ہونے والا تھا جو جسمانی احکام کی شریعت کے موافق نہیں بلکہ غیر فانی زندگی کی قوت کے مطابق مقرر ہوا ہو تو ہمارا دعویٰ اور بھی صاف ظاہر ہو گیا کیونکہ اس کے حق میں یہ گواہی دی گئی کہ تو ملک صدق کے طور پر اب تک کہان ہے خداوند یہ سمسی داس سال آٹھ سال یا بیس سال یا تین تیس برس کے لیے کہان نہیں بلکہ وہ اب تک کہان ہے غرض پہلا حکم کمزور بے فیدہ ہونے کے سبب سے منسوخ ہو گیا کیونکہ شریعت نے کسی چیز کو کامل نہیں کیا اس کی جگہ ایک بہتر امید رکھی گئی جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے نزدیک جا سکتے ہیں چونکہ مسیح کا تقرر بغیر قسم کے نہ ہوا آگے اس کے جو ڈٹیل ہے وہ قسم کے حوالہ سے ہے تو بھی میں یہاں پر پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں چونکہ مسیح کا تقرر بغیر قسم کے نہ ہوا کیونکہ وہ تو بغیر قسم کے کہان مقرر ہوا مگر یہ قسم کے ساتھ اس کی طرف سے ہوا جس نے اس کی بابت کہا کہ خداوند نے قسم کھائی ہے اور اس سے پھرے گا نہیں تو اب تک کہان ہے اس لئے یسو ایک بہتر اہد کا زامن ٹھہرا چونکہ موت کے سبب سے قائم نہ رہ سکتے تھے اس لئے وہ تو بہت سے کہان مقرر ہوئے یہ پرانے اہدنامہ میں جو کہان تھے حیکل کی خدمت کرتے تھے کہانت کے جو نظام میں اپنے آپ کو پیش کرتے تھے ان کی بابت ہے کہ وہ موت کے سبب سے قائم نہ رہ سکتے تھے لیکن آگے لکھا ہے آیت چوبیس میں مگر چونکہ یہ اب تک قائم رہنے والا ہے اس لئے اس کی کہانت لازوال ہے اس لئے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری پوری نجات دے سکتا ہے کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لئے ہمیشہ زندہ ہے چنانچہ ایسا ہی سردار کہان ہمارے لائق بھی تھا جو پاک اور بے ریا بے داغ ہو گناہ گاروں سے جدا اور آسمانوں سے بلند کیا گیا ہو ان سردار کہانوں کی ماند اس کا محتاج نہ ہو جو ہر روز پہلے اپنے گناہوں اور پھر امت کے گناہوں کے واسطے کربانیاں چڑھائے کیونکہ اسے وہ ایک ہی بار کر گزرا جس وقت آپ نے آپ کو قربان کیا اس لئے شریعت تو کمزور آدمی کو سردار کہان مقرر کرتی ہے مگر اس قسم کا کلام جو شریعت کے بعد کھائی گئی اس بیٹے کو مقرر کرتا ہے جو ہمیشہ کے لئے کامل کیا گیا اس لئے ہمارا خداوند داؤد کے گرانے سے ہے اگرچہ اس کا نصب نامہ مقدسہ مریم کے ذریعے سے ہو یا مقدس یوسف کے ذریعے سے وہ دونوں اعتبار سے داؤد کے گرانے سے اور یہودہ سے ہے اور وہ ابراہم کی اولاد میں سے ہے اور داؤد کی اصل و نسل اور صبح کا چمکتا ہوا ستارہ ہے سو ہمیں اس طرح کی تعلیم سے بچے رہنا ہے اور بائبل کی جو الہامی باتیں ہیں ان کے بارے میں غور و خوز کرتے رہنا چاہیے اور جو غلط تعلیم پھیلانے والا آئے اس کو ضرور دندان شکن جواب دینا چاہیے سو خدا امداب صلی اللہ علیہ وسلم